اے زاہر سی بات ہے کہ عید عید کا مطلب جو ہے وہ خوشی کا دن اس موقع پر ہم تمام لوگوں نے اللہ کی عبادت کی سنی الہی مسجد میں نماز پڑھی گئی جیسا کہ ہر سال مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے اور اس موقع پر اپنے خاص کر کے اپنے دیس کے جو حالات ہیں اتنی نفرت گورنمنٹ بڑھا رہی ہے سنٹر گورنمنٹ ہم نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہمارے ساتھ کوئی ظلم بھی کرے تو تم محبت سے پیش آؤ جب محبت کے انتہا ہو جائے گی اس کے بعد دیکھا جائے گا اور دوسری بات یہ کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رب فرماتا ہے کہ ہم صبر والوں کے ساتھ ہیں تو ہم صبر کر رہے ہیں لوگوں کو صبر کرنے کی بتا رہے ہیں کہ صبر کرو بہت جلد یہ بھی بادل چھڑ جائیں گے تو گورنمنٹ سے بھی ہم یہ اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندو مسلم سکھ ہسائی سب مل کے اس دیس میں بڑی اچھی چین کی زندگی گزارتے تھے وہ دن پھر واپس آ جائے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں جگہ جگہ لڑائی چھگڑے مار پیٹ تو آج ہم نے تمام لوگوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ہمارے وطن کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے اور ہماری ایکتہ برقرار رہے اور ہم پہلے کی ہی طرح ملت اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں ہم تمام لوگوں نے یہ بھی دعا کی کہ ہمارے دیس کی ترقی ہو ہم واقعی ہمارا ایک دیس ایسا دیس ہو جو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے دعا کیا کہ اللہ تعالی ہمارے دیس کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور بناوے اور طاقتور بنانے کے ساتھ ساتھ ہم ایک مضبوط ارث ببستہ ہوں ہمارے پاس پیسے بھی ہوں ہمارے دیس میں عزت اور احترام کی نظر سے پوری دنیا میں ہم تمام لوگوں کو دیکھا جائے یہی سب باتیں ہوئی یہی سب دعا کی گئی اور عید کی نماز میں ہم تمام لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ عید ایک بہت بڑا تیوہار ہے یہ خوشی کا دن ہے اس موقع پر ہم غریبوں کی بھی کافی مدد کرتے ہیں یتیموں کی بھی مدد کرتے ہیں اپنی تقریر میں ہم نے کہا کہ یتیموں کا خاص کر کے خال رکھا جائے کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اپنے بھائیوں اپنے یتیموں بیواؤں سب کا خیال رکھو اپنی خوشی میں دوسروں کو بھی شامل کرو بس یہی سب باتیں ہوئی بہت اچھا رہا بہت بڑی ہیں پروگرام ہوئے بڑے سکون اور چین سے ہم تمام لوگوں نے یہاں نماز پڑھی تو ہم یہاں پر پولیس جو محکمہ ہے پولیس ملازموں کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ وہ بچارے بہت پہلے ہی آگئے تھے اور ٹریفک کو بھی کنٹرول کیے اور بڑے مطلب شانتی سے عدب سے نماز ہو گئی پنجاب گورنمنٹ کا بھی ہم شکریہ کرتے ہیں کہ پنجاب کا محول پھر بھی ابھی ٹھیک ہے تو پڑھی آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد خالد خان ہے عید کیوں منائی جاتی ہے عید اس لیے منائی جاتی ہے کیونکہ اسلام ایک مذہب ایسا ہے کہ ہم ہر اچھے کاموں میں اللہ اور اس کے نبی کو شریک کرتے ہیں اللہ کو شریک کرتے ہیں ہم تیس روزہ چاند کے حساب سے کئی بر انتیس روزے بھی ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد عید کی جو نماز پڑھتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم تمام لوگوں نے بڑے عزت اور احترام سے بڑے اتمنان سے تیس روزے اللہ کے لیے رکھا اور پھر ہم مسجد میں آئے اور اللہ کے لیے ہم شکرانہ کی نماز پڑھے یہ اللہ کا شکر کرتے ہیں نماز پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں اپنے لیے اور ساری دنیا کے لیے دعا مانگتے ہیں کیا مسجد ہو گیا میں سے ہم لوگوں کو یہی دیں گے کہ ایک تو خاص کر کے اپنی قوم کو یہ کہیں گے کہ علم حاصل کرو کیونکہ علم کے بینا کچھ بھی رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ فجول کاموں سے بچو اور اپنی ترقی کے لیے اور بھارت یعنی ہندوستان کی ترقی کے لیے سوچو اور کچھ ایسا کرو جو پوری دنیا اس کو سراحے اور ملت سے رہو کوئی فالتو کام نہ کرو کوئی اپراد نہ کرو کوئی قانون کے خلاف کام نہ کرو ہم لوگوں کو یہی میسیج دیں گے